پریشنہ بلیت تین دسملو دو کا اب ہم پریشن تیسرے کا چوتھا سالو کریں گے تو یہاں پر بھی یہ ریکھک سمیکرن دیئے ہو گئے ہیں ان میں ہم بتانا ہے کہ یہ ریکھک سمیکرنوں کے جگہ میں سنگت ہیں یا سنگت ہیں تو ہم ان دونوں ریکھک سمیکرنوں کو نیچے کچھ اس پرکار لکھ سکتے ہیں جو یہ گیارہ ہیں ان کا ہم برابر کے اس طرف پک شاندر کر دیں گے تو مائنس کے گیارہ ہو جائیں گے اور برابر کے اس طرف جیرو بچے گا اور جو یہ مائنس بائیس ہیں ان کا ہم برابر کے اس طرف پک شاندر کر دیں گے تو یہ مائنس کے بائیس برابر کے اس طرف آئیں گے تو پلس کے بائیس ہو جائیں گے اور برابر کے اس طرف بچے گا جیرو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں ان دونوں ریکھک سمیکرنوں کو تو یہاں پر ہم نے جو پلس کے گیارہ تھے برابر کے اس طرف پک شاندر کر دیئے تو مائنس کے گیارہ ہو گئے اور باقی سمیکرن جو کاتا ہو رہا اور یہاں پر مائنس کے بائیس تھے ہم نے برابر کو اس طرح پکچاندرن کر دیا تو پلس کے بائیس ہو گئے اب ان دونوں سمیکرنوں کو ہم سمیکرن ایک اور سمیکرن دو نام دے دیتے ہیں اب یہاں پر ہم سمیکرن ایک کی تلنا کرتے ہیں اے بن ایکس پلس بی بن وائی پلس سی بن برابر جیرو سے اور سمیکرن دو کی تلنا کرتے ہیں ہم اے ٹو ایکس پلس بی ٹو وائی پلس سی ٹو برابر جیرو سے تو یہاں پر ہم سمکڑے کی تنلاب کرتے ہیں a1 x پلس b1 y پلس c1 برابر 0 سے تو یہاں پر دیکھیں گے ہم تو یہاں پر a1 ہو جائے گا 5 b1 ہو جائے گا مائنس 3 اور c1 ہو جائے گا مائنس 11 a1 برابر 5 b1 برابر مائنس 3 اور c1 برابر مائنس 11 اب یہاں پر سمکڑ دو دیکھیں گے ہم تو سمکڑ دو کی تنلاب کرتے ہیں a2 x پلس b2 y پلس c2 برابر 0 سے تو یہاں پر جب ہم سمکڑ دو کی تنلا اس سے کریں گے a2 x پلس b2 y پلس c2 برابر 0 سے تو a2 ہو جائے گا مائنس 10 b2 ہو جائے گا 6 اور c2 ہو جائے گا 22 تو یہاں پر a2 برابر مائنس 10 b2 برابر 6 اور c2 برابر 22 پرسن میں اوپر کہا گیا ہے کہ اے ون بٹے اے ٹو بی ون بٹے بی ٹو اور سی ون بٹے سی ٹو جو یہ انپات ہیں ان کی تلنا کر کے بتائیے کہ ریکھک سمی کرنے کو یکم سنگت ہیں یا سنگت تو اب ہم اے ون بٹے اے ٹو بی ون بٹے بی ٹو اور سی ون بٹے سی ٹو کے مان کو اور نکالیں گے ہم تو اس طرح ہم نے لکھ لیا اے ون بٹے اے ٹو بی ون بٹے بی ٹو سی ون بٹے سی ٹو چونکہ انہی تینوں کے ہمیں مان نکالنا ہے تو اب ہم مان رکھیں گے تو اے ون ہے یہاں پر پانچ اے ٹو ہے یہاں پر مائنس 10 اب یہاں پر بی ون ہے یہاں پر مائنس 3 بی ٹو ہے یہاں پر چھے سی بنے یہاں پر مائنس گیارہ ہے سی ٹو ہے یہاں پر بائیس اب ہم ان کو تھوڑا اور حل کریں گے تو یہاں پر ہم انہیں کاٹیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے اگر ہم اوپر نیچے پانچ کا بھاگ دے دیں پانچ ایک ہم پانچ پانچ دونی دس مائنس کچن یہ جہاں کتے ہوں تو یہاں پر مائنس ایک بٹے دو آ جائے گا چونکہ جو یہ مائنس کچن ہے یہاں پر مانا جائے گا اور یہاں پر دیکھیں گے ہم اوپر نیچے اگر ہم تین کا بھاگ دیں تو پہلے تو ہم یہ مائنس کچن لگاتے ہیں تین ایک ہم تین تین دونی چھے تو یہاں پر بھی مائنس ایک بٹے دو ہی ہے یہ مائنس ایک بٹے دو ہے اور یہاں پر بھی مائنس ایک بٹے دو ہے اور یہاں پر بھی ہم بھاگ دے دیتے ہیں تو مائنس کچن لگایا یہ والا جنکتوں گیارہ ایک ہم گیارہ گیارہ دونی بائیس یہاں پر بھی گیارہ کا جب ہم بھاگ دے دیتے ہیں تو ایک بٹے دو آتا ہے مائنس کے تو یہاں پر تینوں جگہ دیکھیں گے ہم یہاں پر بھی ہے مائنس ایک بٹے دو یہاں پر بھی ہے مائنس ایک بٹے دو اور یہاں پر بھی ہے مائنس ایک بٹے دو یہاں پر سمجھانے کے لیے جو یہ مائنس کی چن تھا یہاں پر جہوکتوں لگا دیا ہے لیکن جو یہ چن ہے وہ اس کے سامنے مانا جائے گا مائنس ایک بٹے دو مانا جائے گا اور تینوں جگہ دیکھیں گے آپ تو مائنس ایک بٹے دو مائنس ایک بٹے دو اور مائنس ایک بٹے دو ہے یعنی کہ a1 بٹے a2 برابر b1 بٹے b2 برابر c1 بٹے c2 ہے تو یہاں پر یہ جو ریکھک سمی کرنوں کے یگم ہیں یہ سنگت ہیں یہاں پر آپ سرط بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جب ان دونوں سرطوں میں سے کوئی ایک سرط لاگو ہو تب ریکھک سمیں کرنوں کے یوگ میں سنگت ہوں گے تو یہاں پر یہ والی شرط لاغو ہو رہی ہے a1 بٹے a2 برابر b1 بٹے b2 برابر c1 بٹے c2 چونکہ یہاں پر a1 a2 جو a1 بٹے a2 ہے b1 بٹے b2 ہے اور c1 بٹے c2 ہے ان تینوں کے مان سیم ہی ہے تو یہاں پر جو پریشنہ والی 3.2 کا پریشن تیسرے کا یہ چوتھا ہے ان میں ریکھک سمیں کرنے کے یوگ میں سنگت ہیں تو نوٹ کر لیجی آپ اس پریشن کو اچھی طرح سے